ہالو دوستو رمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان نئے نئے کیس آپ کے سابنے لے کے آتا رہتا ہوں اسی کڑھی میں ایک اور نئے کیس آپ کے سابنے لے کے آیا ہوں یہ لائیو ڈیمانسٹریشن کس طریقے سے بیماری کو پہچانا جائے ڈائیگنوسس کیا جائے کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جائے بلکل لائیو آپ کو دیکھنے ملے گا یہ کیا بیماری ہے اس کا کیسے ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے یہ سب دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت پسند کیا جا رہا ہے آپ کے دوارے یہ چینل اب آپ کے سامنے لائیو ویڈیو میں دکھا رہا ہوں کس طریقے سے اس کا آپریشن کیا گیا ہے یہ دیکھئے اب آپ کے سامنے آج ہم ایک گاؤں میں آئے تھے اور اس گاؤں میں کیس بحث کا دیکھنے آئے تھے بحث کا ٹریٹمنٹ کیا اس کے ساتھ ہی یہ دوسرا کیس مل گیا بکرے کا اور یہ بکرے کے میں نے بہت سارے ویڈیو ڈالے بکروں میں اور بچڑوں میں یا بچیوں میں یہ کومن بیماری ہوتی ہے اور بیانے کے سات سے آٹھ دن کے اندر ہوتی ہے سات اور آٹھ دن کے اندر ہوگی اس کے اس کی کتنی اس کی کوئی دکھت اس کی عمر کتنی ہے اس کی عمر آبی آٹھ دن یہ آٹھ دن ہے تو یہ کیا یہ سوجن آتی گھٹنوں میں یہ سوجن ہے یہ یہ سوجن ہے یہ سوجن ہے یہ سوجن ہے یہ سوجن ہے چاروں گھٹنوں میں سوجن آگی یہ دبا کے دیکھئے دیکھو بلے جی دبا کے دیکھئے یہ پانی بھرائے یہ پانی بھرائے اب آپ لوگ اس کا پانی نکال دو گئے پانی پھر بن جا گا اس بیماری کا نام ہے نیول مطلب جب ٹونڈ کاڑا گیا تو اس کا ٹونڈ کے دوارہ یہ بیکٹیریا وائرس کے اندر گز گیا اور یہ اگر اس کا علاج نہ ہو تو ہنڈر پرسنٹ اس کی مرتیوں نشت ہے اور اگر اس کا علاج ہو جاتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ یہ بچ جاتے ہیں کل یہ کہیں لے کے گئے تھے اس کا پانی نکال دیا پانی پھر بن گیا پانی نکال ہوگا پانی پھر بن جا گا تو یہ نیول کا کیس ہے یہ یہ سوجن ہے یہ سوجن ہے اور یہ سوجن ہے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں نیول کا ٹیٹ بیٹ ہم کیا کرتے ہیں جنٹامائسین کے ساتھ پریڈنیسولون یہاں اور یہاں لگاتے ہیں اور اس کو ٹیبلیٹ پریڈنیسولون پائنٹ 5 میلی گرام اور موکسی کائنٹ سی بی کی ٹیبلیٹ صبح شام سات دن تک دلواتے ہیں آج دوار اس میں لگائیں گے اندر اور اس کے ساتھ تیسرے دن پھر ہم اس کا ہے انٹر اورکولر بولتے ہیں اسی کے اندر دبڑا لگے اور یہ ہنڈرے پرسنٹ ٹھیک ہو جاگا کہیں کوئی دکت نہیں ہے اب اس کا بھی ٹیٹ میں کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اب یہ ہم لے رہے ہیں جنٹامائسین جنٹامائسین کے ساتھ ہم نے جنٹامائسین لیا تین ایمیل اس میں اور ایک ایمیل ڈیک سامیتہ سن دیں گیا ٹوٹل چار ایمیل ہو گیا یہ نئی نڈل لکھالو پتلی والی سائد میں پڑھوں گی ٹوٹل ہم اس میں ایک ایک ایمیل چاروں میں ڈال دیں گے ٹوٹل یہ چار ایمیل ہو گیا ایک ایک ایمیل ہم ڈالیں گے اس میں اس سائیڈ سے ڈالتے ہیں یہ ایک ایک ایمیل یہ ایک ایمیل اس میں ڈال لیا اس کا ایک ایک ایمیل یہ کیمر اس میں لگے آہ 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 اس میں ڈال دیں گے آہ 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 جو بچے آپ کو جنٹا ڈیکسہ ہے اس کو اس کو ملا کے آپ لگا سکتے ہیں ملے آہ اس کیس کو ہم نے پرکٹیکل آپ کو دکھایا کہ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کس طریقے سے اس کو پہچانا جاتا ہے اس کے لیے اب ہم ٹیبلیٹ لکھنے جا رہے ہیں وہ کونسی ٹیبلیٹ ہے جو اس کو دینی ہے اس ٹیبلیٹ کا نام ہے سب سے پہلے انٹی بیٹک ٹیبلیٹ موکسی کائنٹ کے نام سے آتی ہے جس میں ہم موکسی سلین رہتا ہے اس کو ہنڈریٹ میلی گرام بیڈی کا استعمال ہم کریں گے دوسری ٹیبلیٹ ہے ٹیبلیٹ پریڈنی سولن پائنٹ فائیب میلی گرام بیڈی دیں گے بیڈی کا مطلب ہے دن میں دو بار صبح اور شام موکسی کائنٹ ایموکسی سلین صبح دیں گے ہم ہنڈیٹ میلی گرام اور ہنڈیٹ میلی گرام شام دیں گے پائنٹ فائیب میلی گرام صبح دیں گے پائنٹ فائیب میلی گرام شام پریڈنی سولن دیں گے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں بی ڈی کا مطلب کیا ہے تو بی ڈی کا مطلب ہے دن میں دو بار یہ ساتھ دن کنٹینیو کا رکھنا ہے ہم کو اور ہمیں پہلے دن جو ہم نے اس میں جینٹا اور پرنی سولون کی جگہ ہم نے ہے ڈیکسا کا استعمال کیا تھا اور جینٹا کا استعمال کیا تھا جینٹا اور ڈیکسا کو ہم نے اس میں لوکلی ڈالا تھا جہاں پر سوجنتی وہی پر ڈالا تھا جہاں پر ایفسس بن گیا تھا وہی پر ڈالا تھا اور ہم اس کو تھرڈے ایک دن چھوڑ کر پھر ریپیٹ کریں گے وہی پر ڈالیں گے دھیرے دھیرے یہ چھ سات دن کے اندر پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ جوائنٹ ال، نیول ال اور ناوی روک کا ٹیٹمنٹ کر دیا جاتا ہے اور ناوی روک پوری طریقے سے ٹھیک ہو جاتا ہے میرے چینل کو آپ پسند کر رہے ہیں آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اس کو شیئر کرتے رہیں اس کو لوگوں کو بتاتے رہیں لائک کرتے رہیں اور سبسکرائب کرتے رہیں نئی نئے چیزیں میں لے کے آتا رہتا ہوں لاتا رہوں گا اسی کڑی میں اگلا ویڈیو آپ کو بہت جلدی ملنے والا ہے اور اسی کے ساتھ بہت بہت شکریہ تینکیو دھنے بات